دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سعاد اب اس وقت آئیزہ سے معافی مانگے گا جب سعاد اپنے ڈیڈ کا اصلی چہرہ دیکھ لے گا آپ دیکھیں گے کہ سعاد آئیزہ کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے کہ آئیزہ پلیز مجھے معاف کر دو میرا یقین کرو میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں میرے ڈیڈ نے ہم دونوں کے درمیان بدکمانیاں ڈال دی تھی مجھے تمام تر حقیقت معلوم ہو چکی ہے لائک احمد اب آئیزہ کو سمجھاتا ہے کہ سعاد اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے ہمیں سعاد کو معاف کر دینا چاہیے اور آخر کار آئیزہ سعاد کو معاف کر دیتی ہے جبکہ دوسری طرف فائک کی ماما کو بھی احساس ہو جائے گا کینم بہت اچھی لڑکی ہے اسی لئے فائک کی ماما بھی انم سے معافی مانگ لے گی تو دوستو یہ سب کوئی دیکھیں گے آپ آنے والی اپیسوڈ میں